نوجوانہ نے عادل آباد کی جانب سے مستقر عادل آباد کے میدان عید گاہ میں فلسطینیوں کی تائید و حمایت میں ان سے اظہار ایگانیگت کرنے کی خاطر سینکڑوں اور نزداروں نے صرف ایک خجور دو گھنٹ پانی کے ذریعے اپنا روزہ افطار کیا اور اسرائیل کی جاریحانہ کاروائی کے سخت مضمت کرتے ہوئے اسرائیلی اشیاء کا بائیکارٹ کرنے سے اتفاق کیا اور تقریباً چھ ماہ سے غذا پر جاری وحشیانہ کاروائی سے اسرائیلی حملے میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کو خراج عقیدت پیش کی گئی اور زخمی افراد کی صحیح تیابی کے لیے اللہ تعالی سے خصوصی دعا کی گئی اس موقع پر تمام شرکاں نے اس بات کا آزم ظاہر کیا کہ اسرائیلی اشیاء کا بائیکارٹ کیا جائے گا افطار سے قبل حضرت مولانا علیاس حسن مظاہری امام خطیب مسجد آئیشہ نے رکتنگیز دعا کی جس پر دعا میں شریک ہزاروں مسلمانوں نے آمین کہا دعا کی آواز سے تقریباً عادل آباد گونج اٹھا شدید دھوپ کے باوجود مسلمانوں کی بڑی تعداد نے دعا اجتماع میں شرکت کرتے ہوئے مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ یہ گانیگت کا اظہار کیا اس احتجاجی افطار میں آدل آباد کے تمام سیاسی سماجی قائدین مساجد کے عیمہ معزنین شہر کے صحافی برادری کے علاوہ کسیر تعداد میں لوگوں نے شرکت کی آدل آباد کی تاریخ میں اپنی نویت کی پہلی دعوت افطار تصور کیا جائے تو بے جانا ہوگا نوجوانوں کی دعوت پر ہزاروں افراد میں شرکت کی محکم پولیس کی جانب سے بھی حفاظتی انتظامات کیے گئے تھے جلوم مسلمانوں کی عانت فرما دیجئے اے کریم رب ان کے زخموں کو مندمل فرما دیجئے اسلام اور مسلمانوں کو غرب آتا اے کریم آقا ان کے ضروریات کا انتظام فرما دیجئے بہت سے لوگ اناج کے لیے پریشان ہیں پانی کی لائن میں کھڑے ہوئے ہیں اناج کے لیے جن بھی ان کے مخطر ہیں والا ان معصوم بچوں کیوں نہ ہوں کتنی قوت جمع کر کے اس بچے نے کہا ہوگا مجھے رکھنا چاہتا ہے میں اسی محسوس ہوں وَلَا بَرَجَ مَا هُوَ اَهْلُهُ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلُمْ آمین بِرَحْمَ اللہ حمالا قصر اللہ حمالا قصر شکریہ